ہلو فرنڈز میں گاؤتم میں اگر آپ کو منارج کرزما ڈیزائن اپرو کے اندر یہ بتاؤں گا کیسے ہم اپنے پکچر کا کیسے کلر ٹون چینج کریں گے کیسے اس میں آؤٹلین اپلائی کریں گے کیسے بیک گراؤن دیں گے یہ میں آپ کو منارج کرزما ڈیزائن اپرو کے اندر بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ اپنا منارج کرزما ڈیزائن اپرو کو اوپن کریں کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ کو وی نیو ایور پڑھیکٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے وفائل وی کلک کریں اس کے بعدریril کو نیو پڑھیکٹ کرنے کے بعد رجائنی کرنے کی بات کرنے کی beauکڈی میں معلوم کرنے کییور سوچ Accept کرنے کی بات کو رسولی ٹانے یاػک نیو پڑھیکڈ اور اپ کوئی خاشiek بنیکس یا کے اس لئے اس fold�� کو د ofere 한번 کو ل Bang virメلوم Ô کرنے کے بعد نیچے دیکھیں گے دو آپشن دیئے ہوئے دو بٹن ہے ایک بیک اور ایک نیکس نیکس پر کلک کریں کرنے کے بعد آپ کا پیج آ جائے گا پیج لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں گے ایک سولیڈ کلر کے اندر تو اس کے لئے کیا کریں لیفٹ ہند سائیڈ میں آپ کا ٹیمپلیٹ ایریا ہے یہاں دیکھیں گے یہ جو بٹن دیا ہوئے فیل بیک گراؤنڈ اس پر کلک کریں کرنے کے بعد آپ کا فیل بیک گراؤنڈ کا ڈالو بکس کھل جائے گا جو آپ کو کلر سوٹیبل لگے آپ یہاں سے بیک گراؤنڈ کا کلر چوز کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کے بعد نیچے دیکھیں ایک ایک اوکی کا اوکی کا جو بٹن ہے اس پر کلک کریں تو آپ کا بیک گراؤنڈ کا پیچ کا کلر چینج ہو جائے گا اب میں پکچر یہاں پر کیسے پوٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں تو اس کے لئے نیچے آئیں گے نیچے دیکھیں گے یہ گلری وینڈو گلری سیکشن ہے گلری سیکشن کوئی کوئی سے گلری وینڈو بھی بولتے ہیں یہاں پہ آہ فوٹو کلی اس پر کلک کریں کرنے کے بعد جو آپ یہاں دیکھیں الگ الگ فوٹو گراپس ہیں یہاں پہ میں نے ایک فوٹو لیا اس پر میں کلک کرنے کے بعد یہ سہی ہے تو آپ ماؤس کا دو بار لیفت کلک کریں آدھر وائز فوٹو کے اوپر ماؤس پونٹر رکھیں اور ماؤس کا لیفت کلک کرتے ہوئے ٹریک کرتے ہوئے اپنے پیج پہ لاکے اس طرح ریلیس کر دیں کرنے کے بعد کارنر پوریشن پہ ماؤس پونٹر رکھیں تو ایک ویلی آپ کا پیج سوری فوٹو کا سائز انکریز ہو جائے گا یہ میں نے پکچر کو اس جگہ پہ پیج کے حصے پہ لاکے رکھ دیا اب میں اگر میں دوسرا پی دوسرا فوٹو لے کر آتا ہوں تو یہ ایک فوٹو ہے نیچے اگر آپ جائیں گلری سیکشن فوٹو کے اندر اس فوٹو کو کے اوپر میں نے ماؤس پونٹر رکھا اور اس طرح میں نے اسے ڈریک کر کے اس جگہ پوٹ کر دیا یہ میرا دوسرا فوٹو آگیا اگر میں اس کا بھی سائز انکریز کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دوسرا فوٹو میں نے اس طرح لے کر آگیا اب اب کیا کرنا میں تیسرا فوٹو لے کر آتا ہوں ایک تیسرا فوٹو آگیا آپ گلری سیکشن میں جائیں نیچے فوٹو ہے یہاں پہ یہ فوٹو گریپس میں نے چوز کیا یہ والا فوٹو اس کے اوپر میں دو بار لیفت کلک کروں گا تو میرا فوٹو پیج آلپم پیج کے اندر آ جائے گا اسے بھی میں نے اس طرح ڈریک کر دیا یہ میرا فوٹو آگیا اب اب اس فوٹو کا جب آپ پوزیشن دے دیتا ہوں میں اس طرح ہوگا م disparrdوں کو ماؤس پر رکھیں اب ماؤس پر اپ فوٹو کو آپ ایڈسج کریں پیج frequencies اپنے اندر آ چاہدیں تو فوٹو کو روٹیٹ بھی کر سکتے اس کو serontپر ماؤس پر رکھیں گے میں نے اسے جگہ پریشن پہ اس سائجی گریں گےس اور منظر سیکھا دیا اس کے بعد آپ یہ جو نیچ لے والا جو فوٹو ہے اس کا بھی اسے بھی میں جارہ سائز انکریز کر دیتا ہوں اور اسے بھی میں جارہ روٹیٹ کر دیتا ہوں کورنر پورشن پر ماؤس پر رکھا روٹیٹ کا اپشن آئے گا اس طرح آپ اسے روٹیٹ کر دیں یہ میں نے پکچر کو روٹیٹ کر دیا اور اس کا سائز آلپم میں اس طرح میں نے ایڈجس کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی اگر روٹیٹ کرنا اوپرہ والا پکچر پر کلک کیا اور کورنر پورشن پر رکھا اس طرح اسے بھی میں نے پکچر کو جھرہ روٹیٹ کر دیا پکچر کو میں نے ایڈجس کر لیا کرنے کے بعد یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اسے میں نے اس طرح ایڈجس کیا اس پہ پکچر کو پوزیشن میں چینج کر سکتا ہوں اس طرح ٹریک کر کے آپ بھی اسے چاہے تو اس طرح آپ اس کو پوزیشن آلگ الگ پوزیشن پہ اس طرح ٹریک کر کے آپ پکچر کو سیٹ کر سکتے ہوں اس کو میں نے اس طرح اس طرح میں نے ایڈجس کر لیا اب میں دکھاتا ہوں پکچر کو کیا کرنا ہے پکچر کو اگر کلر ٹون چینج کرنا ہے تو پکچر پر کلک کریں اور گلری سیکشن میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارا آپ کو اپشنز دکھائی دیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ الگ الگ اپشنز ہے یہ دیکھیں تھری کلرز کلر بیلنس کے لیے کلر ٹون کے لیے آپ کلر اس پہ کلک کریں گے تو نیچے کا پورشن یہ دیکھ سکتے ہیں کلر ٹون کے لیے یہاں لیفٹ انڈ سین میں برائٹنس کا یہ جو بٹن ہے یہ جو ہینڈل دیا ہے اسے آپ برائٹنس اس طرح پکچر کا برائٹنس بڑھا سکتے ہیں دیکھا اس طرح میں نے پکچر کا بڑھا دیا میں اس کا کونٹرز بھی بڑھا سکتا ہوں جو دہ ہو گیا اب یہ جو پکچر جو اٹار کے اس کا بھی بڑھانا ہے تو اس پہ میں نے کلک کیا اس تر ہینڈل کو اس طرح رائٹھ ہند سائیڈ ڈریک کیا تو پکچر کا بڑھ گیا اب آپ اگر چاہے تو اس پکچر کا کلر ٹون بھی چینج کر سکتے ہیں تو رائٹ ہند میں دیکھیں گے رائٹ ہند میں یہاں پہ دیکھیں گے ریڈی ٹون کچھ دیا ہوئے یہاں پہ کلک کریں گے تو کچر کا کلر کا ٹون چینج ہو جائے گا اس پہ بھی میں نے جس پکچر کا کلر ٹون چینج کرنا اس پہ کلک کریں اور یہاں سے اب اب چوز کر سکتے ہیں الگ الگ ٹون دیا ہوئےでは salaat pomoc ماملہ دیا ہوئے homes اگر اگر اور بھی کلر کا ٹون چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کلک کیا یہ دیکھیں اس کے بعد اس پیکچر پہ بھی میں نے سلک کیا ہے اس کا بھی میں جب اگر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے چینج کر دیا اب یہ جو پیکچر آپ چاہے تو اسے بلیک میں نے کلک کیا چینج کر دیا اب دیکھ سکتے ہیں اس کا آؤٹ لائن اگر چینج کرنا ہے تو رائٹ ہیڈ سنگ میں دیکھیں آؤٹ لائن کا یہاں پہ آؤٹ لائن کا ڈالو باکس ہے یہاں سے اب اس طرح میں نے اس کا آؤٹ لائن یہاں سے اس کا کلک ہے یہاں سے بھی میں اس کا کلک چینج کر سکتا ہوں اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیکھیں اس کا آؤٹ لائن آ گیا یہاں پہ پیکچر پہ آؤٹ لائن آ گیا اس کا آپ سٹی ہے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آؤ voter اور کچھ دینا ہے یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں آؤٹ سائڈ کے لیے کلر چوز کریں دیکھیں آپ سیڈ بھی ایک آؤٹ لائن آ گیا اب دوسرا جو یہ پیکچر ہے اس ف簡ırım میں نے سلک کیا permitted اس کا بھی میں ہر chenج کر دیتا ہوں کلر چوزم کیا اس کے بعد یہ آؤٹ لائن کا اس کیا ہاتھ دیا یہ دیکھا ہے آؤٹلین دیا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو آپ سائٹ دینا ہے دوسرا آؤٹلین کلر اس پر کلک کیا میں نے اس کا کلر چوز کیا اور اس کے بعد آؤٹسائٹ کا جو ہینڈل ہے اس میں انکریز کر دیا یہ دیکھیں اس کا آؤٹلین پیچر کا آؤٹلین میں نے چینج کر دیا ابھی جو تیسرا پیچر ہے اس پر میں نے کلک کیا آہ سہا نیچے دیکھیں دیکھیں سینٹر میں اس کا آؤٹلین میں نے دے دیا تھیکنیس بڑھانا ہے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے اس طرح آپ پیچھے کا آؤٹلین دے سکتے ہیں پکچر کا کلر ٹون چینج کر سکتے ہیں سمپل ہے اس پر کلک کریں پکچر کو اور یہاں پر دیکھیں گے گلری سیکشن کے اندر بہت سارا آپشن دیا ہوئے یہاں پر کلر بیلنس کے لیس پر کلک کریں اس کے بعد یہاں سے آپ کلر ٹون اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں برائیٹنس بڑھا سکتے ہیں گلتی ہو جائے تو یہاں سے ریسیٹ پہلے کی طرح کرنا ہے تو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہاں پہ گری سکل دیا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اس آپشن کے مادرم سے بھی پکچر کو آپ گری سکل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں گری سکل میں چینج کر دیا میں نے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیسے ہم لوگ آنکھ مونارچ کریز میں ڈیزائن اپرو کے اندر کلر ٹون کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے آوٹلین پکچر کے ساتھ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں تھینکیو فور واشنگ